جمہو کشمین میں چل کہہ رہا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا سرکار نے ایک آرڈر نکالا اور رسٹرکشنز کی بات کی اور کہا نون ایسنشل مومنٹ پر رسٹرکشن ہوگی دو ہفتے جب کیسز کا نمبر بہت زیادہ تھا تب جمہو میں چیمبر کہہ رہی تھی اور چیمبر کے کہنے آوان کے اوپر دگانے بند تھی اور اس کے بعد آج جب کیسز کا نمبر کم ہو گیا ہے ڈیتھ کاؤنٹ کم ہو چکا ہے ہسپتال میں ہسپیٹلائیسن ہے ہی نہیں تو آج صبح دکانداروں کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آج رسٹرکشن ہے اور پولیس کرمی چلے کہ جو تعلہ لگا دیں گے یہاں تو انہوں نے کہا بھئی تعلہ لگانا تھا کوئی دو ہفتے پہلے تعلہ لگانے کے لئے آنا تھا دو ہفتے کے بعد اب تعلہ لگانے کے لئے آگئے اب یہ تو ایک دکھڑا ہے یہ دوسرا دکھڑا یہ ان بچوں کا ہے یہ وہ بچے ہیں جو وطے دپارٹمنٹ فنانس دپارٹمنٹ میں کمپائلر سیلیکٹ ہو چکے ہیں سیلیکٹڈ ہیں لسٹ فنانس دپارٹمنٹ کو ریکمینڈ ہو گئی ہے فنانس دپارٹمنٹ کو لسٹ ریکمینڈ ہونے کے بعد یہ سڑکوں کے اوپر ہیں اور یہ ڈرے گھبرائے ہوئے ہیں کہ سرکار نے باقی سب کچھ بدرا کر لیا کہ ہمیں بھی بدرا نہ کریں اور ان کو اندر سے یہ جانکاری بھی کہیں سے آ رہی ہے میں اس کی پوشنی نہیں کرتا جانکاری ان کو ان تک یہ آ رہی ہے کہ جو فنانس دپارٹمنٹ ہے کچھ عالی عدیقاری کچھ امپورٹنٹ پوزیسن کو بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں کہ ان کو اب دپارٹمنٹ میں اپوائنٹ ہونے دیا جائے ان کو دپارٹمنٹ میں لگنے دیا جائے یہ جمہو کشمیر کی عجیب و غریب کہانی ہے پانچ اگر دوزار انیس کے بعد سب بدلنے والا تھا کیا بدلہ ہے وہ آپ انہی سے سن لیجے مجھے پہلے بتائیے کہ آپ تو سلیکٹ ہو چکے لسٹ دپارٹمنٹ کو ریکمنڈ ہو گئی آپ کیوں ہمارے ہمارے کبھی جی ای ڈی فر رہے ہیں کبھی سڑکوں کے اوپر ہیں کبھی ہمارے پاس آ رہے ہیں سب بلکل صحیح کہا سلیکشن لسٹ تو ہماری آؤٹ ہو گئی ہے اور آپ جیسے جانتے ہوئے کہ نوٹیفکیشن ہماری دوزار پندرہ کیا اور ہم نے پانچ سے سال کورٹ میں بھی اس کا ویٹ کیا کورٹ سے سٹے بھی وکیٹ کروایا اور حالہ کہ سلیکشن لسٹ چار مہینے پہلے ہماری آئی ہے تو ہمارا بس یہی تھا کہ ہماری جوائننگ اب جلد سے جلد ہو جائے تو جب ہمیں پتہ چلا کہ اب کچھ رولز کے کچھ نہ ہونے انہوں نے کچھ بنائی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہماری جوائننگ دے نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں بڑی حران کی ہوئی تو ہم ابھی ہر ریپریزنٹیٹیوز جتنے بھی ہمارے سٹیٹ کے یوٹی کے ریپریزنٹیٹیوز ان کے پاس گئے انہوں نے بھی ہماری بات سمجھ سے باہر ہے یہ آپ کی لسٹ آپ کے لسٹ جو ہے وہ ایس سار بھی نے فائنلائز کی لسٹ ڈپارٹمنٹ کو ریکمنڈ ہو گئی آپ کیوں فر رہے ہیں وہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ نیتاوں کے پاس جا رہے ہیں میڈیا کے پاس آ رہے ہیں جی ای ڈی کے چکر لگا رہے ہیں افسروں کے پیچھے فیر رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے یہ تو سرکاری کام ہے اب ان کا بلکل سر بلکل جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی دو دن پہلے ہی دو سرکولر آئے ہیں ایک سرکولر میں جن میں بہت ساری وہ پوست ہے جن کی سیلیکشن لسٹ نہیں نکلی تھی فائنلائز نہیں ہی تھی ان کو ویڈراؤ کیا گیا اب ہمیں یہ ڈارہ کی کہیں ہماری تو سیلیکشن لسٹ آؤٹ ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ کہ دو دن بعد ہمیں ڈیسیزن سننے کو ملا کہ آپ کو بھی لسکو پوست کو بٹرو کر دیا گیا اب ہم شہ سال سے اپنی فائٹ لڑ رہے ہیں تو کل اتنا فائٹ کرنے کا محنت کا انٹرویو دینے کا سیلیکشن لسٹ آنے کا پھر ہمارا فن کیا رہا ایک سو بیس بچے ہم پورے آلو بل جمہون کشمیر میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرنگر سے بھی ہمارے کچھ انڈیٹس آئے ہیں جن کو یہ سرکولر نکل لے کے بعد ان کو ڈر لگا کہ کہیں ہمیں میں پرابلم نہ ہو جائے کہیں آنے والے ٹائم میں ہماری لسٹ نہ آؤٹ ہو جائے مجھے بتائیے کہ آپ کی ریکروٹمنٹ میں ایڈویٹیزمنٹ کب ایشو ہوا تھا دو سر پندرہ میں اور اس کے بعد فائنل سیکشن لسٹ جو ہے ریکمنٹیشن لسٹ جو ہے ہیلس دپارٹمنٹ کو کب گئی یہ چار مہینے پہلے چار مہینے پہلے چار مہینے پہلے فنانس دپارٹمنٹ کوئی اب فنانس دپارٹمنٹ کو دکت کیا ہے پریشانی کیا ہے دکت یہ ہی ہے کہ ان کا ایک آڈنلی کی ہمارے رولز نہیں ہیں تو ہم آپ کو کیسے یہاں لگا دیں آپ تب ہی رولز بنانے ہیں تو اسی پہ ان کو پروبلم ہاری ہے اچھا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ ٹاپ پوزیشن پر کچھ عدکاری ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے حق میں ہی نہیں ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ لوگ بلکو سر کچھ ایسے انپوٹس ملے کچھ دیار نیگٹیو کچھ نیگٹیو ہے کہ وہ ہمارے حق میں نہیں آرہے کہ ان کو لگایا جائے میں بھی شاید ان کو لگ رہا ہوگی رولز نہیں ہے تو کیسے ہم لگائیں تو کچھ اپنے پر کوئی ڈیسیزن نہیں لے پا رہا یہ بھی وہ بھی چاہتے ہوں کہ شاید ہمیں کوئی پولٹیکلی یا کچھ ایسا کچھ بولا جائے تو سوڑی ہم ان کو لگا سکے اب انڈیویجو لیول پر کوئی اپنے پہ نہیں لے رہا کہ لیکن سوال یہ ہے کہ رولز نہیں ہے وہ تو تب بھی نہیں تھے جب آپ کی پوسٹ ایڈوٹائز ہوئی اب یہ اب جب سیلیکشن ہو گئی تو ابھی جا کے دپارٹمنٹ کو یاد آیا رولز نہیں ہے اسی کے لیے تو ہمیں بھی حیرانگی ہے اب رولز بنانا ہم بچوں کا کام تو تھا ہی نہیں اگر ایسا کچھ ہوتا تو رولز کے لیے بھی ہم دیکھتے ہمارا کام پڑھنا اور انٹریویو دینا اور سیلیکشن لیسٹ میں آنا ہی تھا وہ بھی آج کی ٹیٹ میں آپ کو پتا ہی ہے سیلیکشن ہونے ایسی ایسی تنگ ایسی ہارڈ کمپیٹیشن اور جب ہم ایک سیلیکشن لیسٹ میں آ جاتے تو ہمیں بتایا جاتا رولز نہیں ہیں اور پھر دیکھا جاتا یہ بولتے کہ پہلے سیلیکشن تھی اب یوٹی ہوگی تو اسی لیے ہم آپ کو نہیں فائنل کر سکتے تو کل کو یوٹی کو سٹیٹ میں بھی کنورٹ کیا جائے جو پھر ان کو کیا کریں گے جو بھی اکاؤنٹ اسیسٹن کی سیلیکشن ہوئی ہے وہ تو یوٹی میں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو جب سٹیٹ ہمیں مل جائے گا تو پھر ان کو نکال دیں گے پھر یہاں کون مس سکیور ہے کون بھئی ہم ایسے گورنمنٹ جوپس کے لیے کشمیر سیکھ بچہ میرے پاس سمیر احمد بان مجھے آپ یہ بتائیے گا چل کیا رہا ہے آپ کی سیلیکشن ہو چکی ہے آپ میڈیا کے پاس دائیں بائیں پھر رہے ہیں ضرورت کیا ہے سیمپل پوسیجر ہے جب لسٹ ریکمیند ہو گئی ریکمیند ہونے دیپارٹمنٹ آپ کو جو ہے اپوائنٹ کرنا چاہیے ایکشلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ پہلے اگزام اس کے بیعت سیلیکشن پھر ہماری اپوائنٹ آرڈرز لیکن جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم پچھلے تین مہنے سے چکر کٹ رہے کبھی جی جا رہے کبھی کوئی اپنے ذمہ کام ہی نہیں لے رہا ہمیں کرنا ہی سمجھ ہی نہیں آرہ کل پرسن جو سرپلا نکلا جس میں ساری پوسٹ یں فائنلائز نہیں کی گئی ہے اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چلا ہمارے ذہن میں یہ تھا جو آرڈر ہے وہ اس میں ہم نہیں آتے ہے ہم اپوائنٹ ہو جائیں گے لیکن پھر بھی وہی ٹینشن ہے پھر بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے جب رولز نہیں تھے تو آج تک سات سال ہو گئی تب سے آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہمیں یہ پوسٹی کرنی ہے ایڈویٹیزمنٹ ہی نکالی اس کے بعد 2017 میں ہمارا اگزام ہوا اور پھر انٹریویو ہوا اور 2021 میں ہمارا سیلیکشن لسٹ آؤٹ ہوا اب ریکمینڈیشن بھی بیج دی اس اس بی والوں نے اس کے بیعت بھی جواب کر رہے کہ رولز نہیں ہے کوئی اپنے ذمہ کامی نہیں لے رہا ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہ ہمیں کیا کرنا یہ کمپائلر ہیں اور ان کی گوراہت حالانکہ دو تین مہینے ہیں جن سٹیٹو میں اور جن یونین ٹیریٹری میں پروسس بلکل ٹھیک ہوتے ہیں جہاں پر پروسس مکمل ہوتے ہیں لوگوں کو شک شبہ نہیں ہوتا وہاں پر بچے سڑکوں کے پر نہیں اترتے لیکن جس یونین ٹیریٹری میں کسی بھی وقت میں سرکار کوئی بھی نیا تماشا کر سکتی ہے اس یونین ٹیریٹری میں ہال یہ ہوتا ہے کہ کمپائلر سیلیکٹ ہو چکے ہیں لس فنانس ڈپارٹمنٹ کو ریکمینڈ ہو گئی ریکمینڈ کے بعد فنانس ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا ہمارے پاس تو پوسٹے ہی نہیں ہیں اب یہ بچے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس پوسٹے ہی نہیں ہیں تو کل یہ نہ ہو کہ کہ آپ کی بھی وڈرہ ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس رولز نہیں ہے جب تک بنیں گے رولز کے بعد آپ کی دوبارہ ریکروٹمنٹ کریں گے سوچ سات سال پہلے انہوں دوبارہ بڑا بدلاؤ لائے جا سکتا ہے اور سرکار سے پوچھنے گاشنے والا کوئی نہیں